جسلا ملکہ باندھر ہے میرا یوٹیوب چینل ایس کے کرکٹ میں آپ کا اپنا سلمان امید کرتا ہوں ہم سب کھرے سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگ کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ میں ٹوپ اور لیٹر قسم کی خبریں لے گیا آپ کے دلد میں حاضر ہوتا ہوں تو اس سے پہلے بات کرتے ہیں جو پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان میچ کھیلا گیا پانچوہ اوڈی ایم میچ اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تھوڑے سے آگے جا کے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے حوالے سے پاکستان کو ڈالروں کی بارش کروا دی گئی ہے وہ کیا سینہ اس کے اوپر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ایک اور لیگ بنائی جا رہی ہے جس کے اوپر پاکستان کے پلیئرز کو مانگا جا رہا ہے وہ کیا سینہ اس کے اوپر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے اور پہل دفعہ ہیں تو جلدے جلدے میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو زود دھائیں تاکہ میرے لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے پہلی خبر پر آتے ہیں پاکستان ورسل زمباوے آپ کے سامنے پانچ اوڈی اے میچ کل کھیلا گیا جو کہ بہت ہی آؤٹسینڈنگ میچ رہا ہے کل کا پاکستان نے اس پر کامیابی سویٹی اور ابھی تین دو سے یہ سیریز برابر نہیں ہے یعنی کہ تین کی جو برتری حاصل ہے وہ حاصل ہے آپ کے زمباوے کو پاکستان کو اگلا میچ جیتنا پڑے گا اگر یہ سیریز بچانیتر وائز نیوز اگر یہ زمباوے میچ جیتا ہے تو آپ کو ایڈ دی انڈ پھر آپ کو جانا پڑے گا بیک فوٹ پہ اور سیریز جیتے گا زمباوے تھوڑا سا بیٹنگ پہ بات کرتے ہیں جو پانچوے آؤڈی اے میچ میں کی گئی ہے تو امران بٹر کل کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں امران بٹر بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں جو کہ اتنی دیر سے ٹیم کے ساتھ ٹریول کر چکے ہیں پھر اس کے بعد اگر دیکھیں دوسری طرف تو شہینز کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی کوئی اچھا سکور نہیں کر پا رہے تھے لیکن کل جب انہوں نے رن کی ہے تو میں ہیران رہ گیا تو پین سٹھ بولو پہ چون سٹھ رن بنائے لیکن بنائے ضرور ہیں حسیب اللہ باسٹھ رن سٹھ بولو پہ ایک آؤٹسائنگ انگ انہوں نے بھی کھیلی پھر امیر بن یوسف پھر ایک دفعہ شاندار انگ ایٹین نائنہ انہوں نے لیکن نوٹ آوٹ رہے ہیں آورس قتم ہوگا لیکن وہ ویل ڈیزرف سینچری کر سکتے تھے لیکن آورس قتم ہوگا لیکن وہ اپنی سینچری کی طرف نہیں جا سکتے لیکن بیچ میں تھوٹے چیز سلو کھیلے ہیں بیچ میں جس کے لیے ان کو یہ سینچری تک نہیں پہنچ سکے لیکن ایک آؤٹسائنگ انہوں نے کھیلیا ہم ہیٹس آف کرتے ہیں کہ بابر آزم نے جو نام لیے تھا امیر بن یوسف کا تو واقعی وہ کر کے دکھانا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے یہ والی جو سیریز اب بہت ہی آؤٹسائنڈنگ رہی ہے اور ساتھ میں بولنگ کی طرف بھی دیکھیں گے تھوڑا سا آگے جا کے کہ بولنگ کی طرف سے پاکستان کے لیے سیریز کس کے لیے سب سے زیادہ ہیوی رہی ہے پھر اس کے بعد روحیل نظیر کی بات کروں تو سولہ رن کامران گلام بارہ حسین تلت ساد رن کاسیم اکرم تیرہ آمیر جمال چوبیس رن بنا کے اس طرح ایک اچھا ٹارگٹ دینے میں کامیاب رے امران بٹھا سی بلاؤ اور امیر بن یوسف کی بیٹنگ کے بدولت تین سو چودہ رن چھے ویٹو گنگ سانبے پچاس آور میں کیے اور ایک اچھا سکور کرنے میں یہ کامیاب رہی پاکستان کی ٹیم چلیں اب تھوڑا سا بولنگ لینڈپ کی طرف بھی چلتے ہیں بولنگ لینڈپ دیکھتے ہیں زمباوے کی نگاوہ نو اشارے چار اوور سنتارس اندھی اور کسی کو آؤننگ کرسکے پھر اس کے بعد ایونز نو اشاریہ ایک اوور اکتر اندھی ہیں اور کل ایک وکڑ میر لے سکے پچھلے میچ میں چارجر پانچ پانچ وکڑس لے گئی ہیں لیکن اس میچ میں ایک وکڑ میر لے سکے جونگوے سا شاری دو اوور میں ایک وکڑ لے سکے ہیں پھر اس کے بعد ویلیمز نے سات اور اٹھتیس اور زیرو وکڑ لے سکے ہیں اس کے بعد اگر بات کرو سکندر رضا صاحب جو کہ آئی پیل کھیل کے اپنے ملک پہنچ چکے ہیں آپ کو پتا تھا کہ میں نے آپ کو پتایا بھی تھا کہ آخری دو میچوں کے لیے اویلیبل ہوں گے تو ان کو کھلایا گیا نوے اور میں انہوں نے 68 رن دیئے اور ایک وکڑ لینے میں کامیاب رہے اور ایک ایک انمیز سات ایشہریا پانچ کی ان کی پھر اس کے بعد موہتہ آٹھ اوور کروائے 49 رن دیئے اور دو وکڑ سینے میں کامیاب رہے اس طرح تین سو چودہ رن چھے وے ٹوکلنگستان پہ پاکستان نے اسکور کیا لیکن جب دوسرے طرف بیٹنگ کرنے کے لیے زمباوے کی ٹیم ہے تو لٹھ سراتی اور ڈگ مکاتی ہے یہ ٹیم نظر آئی ہے کائیہ جو ہیں وہ سات رن پھر مرومانی انیس مدویرے پندرہ ویلیمز پندرہ پھر رزا سکندر رزا نو رن بنا سکے پھر اس کے بعد شمبہ چودہ رن مداندے اکتالیس رن کی ایک اچھی انگی کھیل کے اور نوٹ آؤٹ رہے ہیں اور ایک اچھی انگی کھیلی ہے کافی ریزسٹنس دکھائی انہوں نے لیکن پاکستان کے بولرز نے کل کار نہیں آج ہماری باری ہے پھر مبوتا تین رن پھر جونگوے تین رن ایون چھے رن اور نگاہ فرز زیرو پہ ار بی ڈبلی ہو گئے اس طرح 137 رن پہ پوری ٹیم اڑھ کے رہ گئی زمباوے کی اکتی شارعہ چار آور میں ابھی انیس آور آلماسٹ پڑے ہوئے تھے لیکن پاکستان کے ٹیم نے ان کو بمبزرڈ کر دیا اور آپ کے میچ کو اپنے ہاتھ میں لے کے آگئے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب تھوڑا سا بولنگ لینے کی اوپر پاکستان کی بات کروں تو محمد علی سات آور پندرے رن دیئے ایک وکر لے سکے دہانی نے کل بھی تین وکرس لیئے ہیں انہتیس رن دے کے چھے آورز میں آمیر جمال ہے پانچ آور تیس رن دیئے اور ایک وکر لینے میں کامیاب رہے ہیں اس کے بعد محران ہے سات آور چھتیس رن دو وکرس پھر اس کے بعد کامران غلام تین آور پندر رن اور کسی کو آور نہیں کر سکے پھر کاسیم اکرام چار آور آرموس کمپلیٹ گئے گیار رن اور تین امپورڈنٹ وکرس لے کے انہوں نے بھی میچ میں واپسی کروائی پاکستان شاہینز کی تو اس طرح 137 رن بنانے کے بعد پاکستان تقریباً ون فیفٹی پلس رن سے یہ جیت گیا میچ جو کہ بڑا آور سٹیننگ رہا پاکستان کے لیے اور ہم سب فینس کے لیے کے پائی زمباوے کو دیس جد جاؤ زمباوے سے جیتنا ضروری ہے اور اگر آپ یہ سیریز جو چھٹا میچ کھلا جائے گا اور آپ نے اس کے اندر بھی اگر ڈومینیشن نہ دکھائی تو زمباوے آپ کو را کے باہر ہو جائے گا جس طرح ٹروفی جیجے گا بیسیکلی بات یہ ہے بھائی آپ لوگ زمباوے سے تو عزت بچا لوں تاٹی میرمانی زمباوے کو عزت بچا لینا ساٹی تو ایک اچھا میچ رہا جو کہ دیکھنے میں ہمیں بڑا مزا آیا تھا جو کہ ہم نے لیکن ابھی زمباوے اور پاکستان کی دونوں ابھی سٹیل الائیو ہے زمباوے خاص اور بھی کیونکہ زمباوے جس طرح کی کر رہے ہیں بیٹنگ اور ساتھ میں بولنگ تو ان کے سیریز میں بڑی اچھے تین میچیں جیتے ہوئے ہیں ایک لاس میچ پر ان کی سیریز ابھی بھی ریلائک کر رہے ہیں چلے زمباوے شان وزانی کو دیکھتے ہیں جو کہ ہائیس وکر ٹیکر ہیں اس دفعہ پاکستان کی طرف سے پانچ میچ کھیلے ہیں پانچ انکھ میں ان کی تیرہ وکٹے ہیں چار انہوں نے بیالیس رن دے کے دی تھیں پھر اس کے بعد دو انہوں چھتیس رن پھر چار ترتالیس رن پھر پھر اس کے بعد انہوں نے دو ساٹھ رن پھر اور تین پھر انہوں نے تیس رن پھر تو اس طرح ان کی ٹوٹل تیرہ وکٹس ہو جکی ہیں ایک آنوی پانچ ہے یہ ایک کی آوریس سولہ کی ہے اور جو بیسٹ بولنگ فیگر ہے وہ ان کا ہے ترتالیس پہ چار جو انہوں نے وکٹس لی دی تو یہ شاہ نوازانی اور ادھر سے بیٹنگ میں امیر بینیو سب یہ پاکستان کے ٹوپ سٹار نکل کے سامنے آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کو اب ہائیس لیول پہ پر پرموٹ کرنے کے قابل نہیں آپ کو پتا شاہ نوازانی پاکستان کی طرف سے پہلے بھی کھیل جکے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ وہی ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ ریلائے کرنا آپ کے اپنی پر فارمسز میں کتنی کنسسٹنٹ ہے اور کس طرح آپ میں میجت واہ گے دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگلی خبر پر آتے ہیں بڑی خبر اگلی اس کے پر بات کرتے ہیں کہ ایک اور سیریز کروائی جا رہی ہے پاکستان کے جو پلیئرز ہیں آپ کا پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اپنی بیٹنگ اور بولنگ کے بدولت اس طرح مانے جاتے ہیں کہ بھائی اب بڑی بڑی لیگز میں ان کا نام آتا ہے اور جس طرح اب ایک نئی لیگ سے یو ایس اے کوئر سٹارٹ کرنے جا رہا ہے یو ایس اے میجر لیگ کرکٹ وانٹ پاکستان پلیئرز جو کہ جولائی میں تیرہ جولائی سے لے کے تیس جولائی کے چھوٹی سے لیگ ہونے جاری ہے لیکن ابھی اناؤگریل ہے اس سیزن کے پہلا سیزن کھیلنے جاری ہے تو انہوں نے پاکستان کے کرکٹ بورٹ سے رابطہ کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں جو کہ بڑے نام باب اور آزم ہوگئے شاہین شاہ فریدی شداب خان رزوان تو یہ بڑے بڑے جو نام ہے یہ ہمیں دیں نسیم شاہ ہوگئے تو ان کو ہم اپنے اس اناؤگریل سیزن میں ہم کھلانا چاہتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے ابھی جو مصبت پیغام تو گیا لیکن ابھی کنفرم نہیں کیا گیا کہ پاکستان کے پلیئرز وہاں پہ جاک کھیلیں گے یا پھر ابھی نہیں کھیلیں گے تو ابھی جو بھی اس پہ انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی اس کے اوپر کرتے رہیں گے لیکن دوسری طرح جب یونٹی کپ کروا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے پلیئرز گئیں وہاں پہ وہ بھی تو دیکھیں نا وہ بھی کتنا اچھا کپ چل رہا ہے وہاں پہ دیلے انور شرجیل خان نے آپ سینسری کی ہے اس کے اوپر بھی چلیں اگلی ویڈیو میں آئیں گے اس کے اوپر ریٹیل سے بعد نسیم شاہ کو دیل نے تو ابھی کاؤنٹی شپ کھیلنے ویڈیلری بلاسٹ کھیلنے کیا ہے تو وہاں پہ پہلے اوور میں انہوں نے کیا کھمال کی بولنگ اور سونگ دکھائی ہے اتنے لمبی سونگ کر لیتے ہیں تو کہاں پہ ہمارے بولرز ہیں جب اپنے کھیلنے کے بارے ہیں تب آپ سے ہوتا نہیں ہے لیکن ہمیں اسٹیلیا کے خلاف یاد ہے اسٹیلیا سوری کیا رہو انگلنڈ کے خلاف یاد ہے جو آپ نے بولنگ کی تھی فائنل میں نسیم شاہ نے تو وہ بھی بڑا ہمارے لئے پراؤڈ مومن تھا جس طرح ہم بولنگ کر رہے تھے اور جو آپ کے بن سٹوکس ہیں وہ بھی بڑے شوق دور رہے تھے اس طرح کی بولنگ اس کے بعد دوسری طرف ایلک سیل سے پھر اس کے بعد جو اس بٹھر رہے ہیں ان کو بھی ہیوی بولنگ کی ہے نسیم شاہ نے تو نسیم شاہ بھی پاکستان کے اوبر تو گست آ رہے ہیں بڑی آؤٹسٹرینک بولنگ کر رہے ہیں آج کل تو پاکستان کے اس لئے پلئرز کی مانگ ہے اس لئے پلئرز کو لے کے ہوتا ہے کہ ہوں ان کے پلئرز کو بلائیں اپنی لیگز میں کھلائیں اور اپنی لیگز کو اقدم سے اوپر لے کے جائیں تو یہ دوسری طرف یونٹی کپ چل رہا ہے وہاں پہ ہی پاکستان گینور علی شرجیل خان ہے اس کے بعد ساتھ میں حسان خان سوری پھر اس کے بعد سلمان ارشاد ہے شرجیل خان ہے تو بڑے بڑے نام ویسے بھی شامل ہیں دوسری لیگز میں آپ اگر اپنے نئی لیگز شروع کروا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ پاکستان کے پلئرز کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس میں بھی آپ کے نام کرتے ہوئے نظر آئیں اور اپنا نام کیا پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ بڑی خبر تھی آپ تک پنچانا لازمی تھی تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جس پہ ابھی اس کے پی سی پی کی طرح سے اگر گرین سیکنل ملتا ہے تو وہ آپ تک ضرور پنچائیں گے اس کے علاوہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے بارے میں آ جاتے ہیں پاکستان کے جو پوزیشن تھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ میں وہ ساتھویں نمبر پاکستان نے فینش کی ہے پاکستان مل بیک یوز ون لیک یو ایس دی ڈالر فور فینشنگ سیمتھ اندھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ دس ایس اپوکسیمیٹلی پاکستانی یہ پیسے بن رہے ہیں دو اشاریہ آٹھ کروڑ پہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ملنے جا رہے ہیں پرائز منی کی طور پہ جو کہ ورلڈ ٹیمپنشپ کے سائیکل یعنی کہ دو آرہ اکیس لے کے تیس کا جو ورلڈ ٹیمپنشپ کا جو سائیکل ہے اس کے لحاظ جو پرائز ریسیبیوشن کر دی گئی ہے اور منی جو وینر ہے اس کو اشاریہ سکس ملین ڈالر ملیں گے جو اس کے بعد رنر آپ ہیں وہ آٹھ سو کے یعنی کہ آٹھ سو کے ڈالر پھر اس کے بعد چار سو چاس کے ڈالر جو ساؤت افریقہ ہے تیسے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ انگلینڈ ہے ان کو تین سو پچاس ہزار ڈالر ملیں گے اس کے بعد دو سو ڈالر پانچوے نمبر پہ جو سریلنکہ ہے اس کو ملیں گے چھتے نمبر پہ نیوزیلینڈ ہے ان کو ایک لاکھ ڈالر پھر اس کے بعد ساتھ نمبر پاکستان ہے آٹھ نمبر پہ اس کے بعد نوے نمبر پہ بنگلہ دیش ہے تو ان سب کو جو چھٹے سے لے کے نوے نمبر دکھیں ان سب ٹیموں کو ایک لاکھ ڈالر یعنی کہ پاکستانی دو اشاریہ آٹھ کروڑ یہ پی سی بی کو ملنے والا تو یہ ڈالروں کی بارش کر دی ہے پاکستان کے اوپر پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ان کے اوپر بھی ہوگی ہے اور پی سی بی جو خاص اور پہ بڑا اب پریز کرے گا پلیئرز کو تو یہ پاکستان کو فینش کرنا ہے لیکن ابھی ورلڈ ایس چیمپنی کا فائنل پڑا ہے اسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان میں ہونا ہے تو اس کے اوپر بھی تھوڑی نظر ہماری جمعی رینگ اور ہم دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سا سا لیکن ابھی جو جرسی ہے وہ انویل کر دی گئی ہے دوسرے طرف اگر دیکھیں تو لیکن ابھی وہ چلیں اگلی جب اس پہ آئیں گے تو اس کے اوپر اور ڈیٹیل سے بات کر لیں گے لیکن دوسرے طرف پاکستان کو ایک ہیوی اماؤنٹ پرائز منی کے طور پر مل چکی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو جلدی جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دے کر جس پہنے میں تک کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تک کہ میرے ریٹس ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں اللہ حافظ